آج ہم پروگرام میں بات کریں گے سب سے پہلے دھرنے کے حوالے سے ہم اپ ڈیٹس لیں گے ہمارے نمائندے ہیں نایم حسکر جو کہ اس وقت دھرنے والی جگہ پر موجود ہیں ان کے پاس چلتے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت وہاں پر کیا ہو رہے ہیں نایم یہ جو ہم ابھی تازہ سن رہے ہیں کہ وہاں پر جب وہ راستوں کو سیل کر دیا گیا ہے کچھ بتائیں گے کہ وہاں پر اس وقت کیا صورتحال ہے کیا ہو رہا ہے جی رحمان صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا آپ سے کچھ دیر پہلے راستوں کو سیل کیا گیا ہے بلکہ اس طرح کہیں کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کے بعد ان کی جو رسد آ رہی تھی جو سپلائی لائن تھی اس کو محدود کرنا شروع کر دیا گیا ہے اور دوپہر تک تو کھانا آ رہا تھا ابھی رات کو ان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا اور ہماری جو اطلاعات ہیں ان کا کھانا جو ہے وہ مختلف جگہوں سے پکڑا گیا ہے اور ان کو مختلف تھانوں میں شفٹ کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ اب سے کچھ دیر پہلے یہاں پر جو لائٹنگ کا سسٹم تھا ان کو لائٹر تھو آؤٹ مل رہی تھی بجلی کا استعمال یہ کر رہے تھے اور اپنا ساؤنڈ سسٹم ان کا چل رہا تھا ابھی اس وقت میں وہاں پر لائٹنگ لائٹنگ آف کر دی گئی ہیں ساؤنڈ سسٹم پھر بھی چل رہا ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ بتاتے چلیں انٹرسٹنگلی جو ہم پہلے بھی رپورٹ کرتے رہے ہیں کہ یہاں پہلے موبائل سگنلز بند کیے گئے موبائل سگنلز اس پورے علاقے میں نہیں آ رہے تھے یہاں پر اس کے بعد انٹرنیٹ سرویس بھی بند کر دی گئی لیکن انٹرنیٹ سرویس جو دھرنے کے لوگ ہیں جو دھرنے کا میڈیا سیل ہے وہ اس کی بند نہیں ہو سکی انٹرنیٹ سرویس اور ان کے جو سوشل میڈیا پر ان کے جو بیانات ہیں وہ لائیو چلتے رہے ہیں ان کی لائیو کرج ہوتی رہی اس حوالے سے ہم بھی جنرلیس بھی ہم خاصے اس کی خوج لگانے کی کوشش کی کہ سارے علاقے کی جب انٹرنیٹ سرویس بند ہو اور ان کا انٹرنیٹ کیسے چل سکتا ہے مگر جو آپ کہہ رہے ہیں راستوں کو سیل کیا گیا ہے جو راستوں کو سیل کیا گیا ہے اور وہاں پر نفری بڑھا دی گئی ہے تو اس ساری ایکٹیوٹی کا مقصد ابھی یہی ہے کہ جو سپلائی لائن ہے جہاں سے انہیں کھانا آتا ہے جہاں سے لوگ آ کر جو انہیں جوائن کرتے ہیں اس چیز کو بند کرنے کے لیے یا پھر جس طرح سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ حکومت دباؤ تھوڑا سا بڑھا رہی ہے ہو سکتا ہے ایکشن بھی ہو کیا کوئی ایکشن تک بھی بادشاہ جا سکتی ہے رحمان صاحب جو میری اپنی جو ذرائع ہیں جو میری اپنے جو فیلنگز ہیں ان کے دونوں کو ملا کر اگر کہا جائے یہاں پر تو آپریشن کا سائن کوئی نہیں نظر آ رہا آپریشن نہیں ہوگا ان کے سپلائی لائن کو محدود کیا جائے گا اور ان کو کوشش کی جائے گی کہ دباؤ ڈالا جائے ان کا کھانا جس طرح سپلائی بند ہوگی اس کے بعد یہ تھوڑے پریشان ہوں گے اور یہ مختلف آپشنز پر گور کریں گے ان کے جو لوگ ہیں ان کے آنے جانے کا سلسلہ آج دوپہر تک جاری رہا آج بھی کافی ساری ریلیاں راولپنڈی کے جانب سے ان میں شامل ہوئیں اور ان کو کسی نے نہیں روکا ان کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں تھی اسلامباد والی سائٹ سے رستے بند ہیں یہاں سے ان کے اندر جو یہاں فیض آباد سے یہاں پر کوئی گسنے کی کوشش کرتا ہے آئی ایٹ والی سائٹ سے تو اس کو گرفتار کر لیتی ہے پولیس اور آج بھی کافی ساری گرفتاریاں یہاں پر ہوئیں لیکن راولپنڈی والی سائٹ سے مری روڈ سے لوگ آ جا رہے ہیں اس کے علاوہ سوہ روڈ سے جو اسپس آئیوے ہیں مطلب یہ گرفتاریاں تو نیم پہلے بھی تھی یہ گرفتاریاں گرفتاریاں اور یہ کہا جا رہا تھا کہ جی کہ راستے بند کیا جا رہے ہیں اور لوگوں کو ہم شامل ہونے نہیں دے رہے تو یہ تمام در اقدامات تو اس میں تو کوئی نئی بات نہیں ہے یہ پہلے بھی تھے پہلے کیا پھر نیم دلی کے ساتھ اقدامات ہوئے تھے اور اب کچھ سنجید کی نظر آ رہی ہے یا پہلے بھی اقدامات ہیں مگر اب انہیں اور سخت کر دیا گیا ہے رحمان صاحب یہاں پر جو انتظامیاں جڑوہ شہر جڑوہ نہیں میں اسلامباد پولیس کی بات یہاں پر کر رہا ہوں راول پنڈی پولیس کی جانب سے ہمیں اس طرح کی ڈیکٹرنس نظر نہیں آئی راول اسلامباد پولیس سے فرس ڈے سے یہاں پر کھڑی ہوئی ہے اور وہ ویٹ کر رہے ہیں ہمیں آرڈر ملے انتظار ہے لیکن آرڈر نہیں آ رہے آپریشنز کے اور مسالحت کی کوشش کی جا رہی تھی اور جو راستے بند کرنے کی جو ہے جو مین راستے تھے وہ شور سے بند کر دی گئے سب سے پہلے تو درنے والوں نے خود فیض آباد چوک کو انٹرچینج کو چاروں طرف سے بند کر دیا اس کے بعد پولیس نے ان کو کارڈن کیا ان کے سارے جہاں پر یہ لوگ کھڑے ہوئے تھے ان کے سامنے پولیس کی نفری لگ گئی ابھی میرے اکم میں میرے پاس منظر میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہوں گا پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے لیکن اس کے باوجود لوگ آ رہے تھے ان میں شامل ہو رہے تھے اور اگر کوئی کافلہ آتا تھا بزرگ آتے تھے ان کے ساتھ لوگ آتے تھے تو ان کو جانے کی اجازت دی جاتی تھی لیکن اب سے کچھ دے چند روز پہلے تین چار روز پہلے یہاں پر گرفتار یہاں شروع کر دی گئی ہیں لیکن ابھی بھی اگر کوئی کافلہ آتا ہے تو اس کو اس طرح سے نہیں رکا جاتا اس کو گرفتار نہیں کیا جاتا جو تین چار لوگ آتے ہیں ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے آپ سے چار روز پہلے فیصلہ بار سے دو گاڑیاں آئی ہیں جب آپریشن کی تیاریاں تھی فیصلہ بار سے دو گاڑیاں آئی ہیں اور اسی راستے سے جہاں پہ میں کھڑا ہوں میرے پیچھے نفری آپ کو ایف سی اور پولیس کی نظر آئی ہے یہاں پر وہ نارے لگاتے ہوئے یہاں سے انٹر ہوئے کسی نے نہیں روکا اب سپریم کورڈ نے آج لوٹس لیا ہے اس کے بعد راستے روکنے اس کے بعد راستے سیل کرنے شروع کر دی گئے ہیں پولیس کی نفریز زیادہ کر دی گئی ہے بڑھا دی گئی ہے اور اب سے کچھ دیر پہلے جنوان شہروں کی انتظامیہ جس میں ڈپٹی کمیشنر اسلامباد تھے آئی جیسلامباد تھے راولپنڈی سے چیف کمیشنر تھے لوگ نہیں یہ پچھلے دو چار دن میں جتنی ایکٹیوٹی ہوئی ہے پچھلے دو چار دن میں جتنی بھی ایکٹیوٹی ہوئی ہے ایک تو مجھے بتائیں وہاں پر جو مذاکرات والا معاملہ چل رہا تھا اس پر آگے کیا پیش رفتے اور دوسرا لوگوں کی تعداد وہاں پر کم ہوئی ہے زیادہ ہوئی ہے جب یہ سارے کے سارے جن اقدامات کا آپ ذکر کریں جن کا حکومت یہ کہہ دی تھی کہ بھئی ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور جند ہی یہ معاملہ حل ہو جائے گا مگر حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا لوگوں کی تعداد کم ہوئی ہے زیادہ ہوئی ہے اس کے بعد رحمان صاحب مذاکرات کے حوالے سے تو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پانچ دور ہوئے مذاکرات کے جن کو ہم فارمل مذاکرات کہتے ہیں جن کا انوز کیا گیا بیک ڈور تو مذاکرات چلتے رہے شاید ابھی بھی بات چل رہی ہے لیکن جو فارمل مذاکرات ہوئے وہ پانچ ہوئے پانچ دور میں پانچ ادوار ہوئے اور پانچوں جانب سے پانچوں مرتبہ ان کی جانب سے جو دھنے کے منتظمین ہیں ان کی جانب سے ڈیڈ لوگ صرف ایک نکتے پر رہا انہوں نے کہا کہ ہم اسطیفہ چاہتے ہیں اسطیفے کے بغیر ہم مذاکرات آگے نہیں بڑھائیں گے اب جو پانچویں دفعہ تھی پانچویں جو دور ہوا مذاکرات کا اس میں ذرائع سے یہ خبر آئی کہ دھنے کے جو منتظمین ہیں وہ تھوڑا سا انہوں نے لچک دکھائی ہے کل ان کی جانب سے یہ ایک ذرائع سے خبر چلی کہ جو دھنے کے منتظمین ہیں انہوں نے لچک دکھائی ہے اسطیفے پر اور انہوں نے کہا ہے کہ انویسٹیگیشن ہونے کے بعد انویسٹیگیشن ہونے تک ان کو کام سے روک دیا جائے اور اگر انویسٹیگیشن میں یہ گلٹی پروو ہے تو پھر ان کو اسطیفہ دینا ہوگا ان کو ہٹا دیا جائے گا تاہم جب رات ساڑھے چھ بجے ان کی جانب سے ایک بیان جائے کیا گیا اس میں بلکل کیتاگوریکلی انہوں نے انکار کر دیا اس لچک سے بھی اور ابھی تک اب سے کچھ دیر پہلے بھی ہماری ان سے بات ہوئی ہے ان کے جو ترجمان ہیں بری بریفلی بری بریفلی نہیں آپ یہ کہہ رہیں کہ ان کے طرف سے ابھی انکار ہے مگر بری بریفلی مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی سپلائی لائن والا اور یہ جو نفری بڑھا دی گئی ہے دھرنے کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کا ابھی تک اس پر کوئی ریاکشن آیا ہے وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس ڈیویلپنٹ کو دیکھیں جب سپلائی روکی گئی ہے اس کے بعد یہاں پر استراب پایا گیا ہے کچھ دیر پہلے یہاں پر نربازی شروع ہو گئی تھی اور علانات بھی یہاں سے سٹیج پر سے کیے گئے اور اس میں بتایا گیا جبکہ ہماری سپلائی لائن ہمارا کھانا جو ہے وہ روک دیا گیا ہے پولیس نے دو سو دیگیں روک لی ہیں یہاں پر دھرنے والوں نے علانات کیے اس کے بعد ان میں تزبزب پایا گیا استراب تھا دھرنے کے مظاہرین ایک دفعہ مشتیل ہو گئے اور کچھ دیر پہلے یہاں پر رحمان صاحب آپ کو اسی دور میں آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک ڈیویلپمنٹ یہ آج ہوئی ہے کہ آج دونوں شہروں کے انتظامی اور پولیس افسران ہیں انہوں نے یہ سوچا ہے کہ میٹرو کو کل سے چلوایا جائے میٹرو کا سرویس جو یہاں پر ایک میجر ذریعہ ہے بہت بڑا ذریعہ ہے ٹرانسپورٹ کا تو آج دونوں شہروں کے افسران یہاں پر پہنچے انہوں نے یہاں پر میٹرو سٹیشنز کا دورہ کیا اور یہ ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ کل سے میٹرو کو چلوا دیا جائے اور سیزاباد کا جو سٹیشن ہے اس کو بند رکھا جائے جب یہ لوگ افسران یہ خیال بھی 18 روز کے بعد آیا اچھا نائم بہت شکریہ آپ کا ابھی تک سے اپ ڈیٹس کے لیے نائم اسکر ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے اور دھرنے جہاں پر یہ دھرنہ دیا جا رہا ہے وہاں سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بے ایک بریک لیتے بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں